بلاول بھٹو کی کوٹ لکپت جیل میں نواز شریف سے ملاقات بلاول بھٹو کا نواز شریف کی صحت پر اظہار تشویش کہتے ہیں نواز شریف سے ملا کافی بیمار لگ رہے تھے نواز شریف کا علاج ان کی مزی سے کروایا جائے تین بار وزیراعظم رہنے والا شخص جیل میں سزا کٹ رہا ہے چارٹر آف ڈیموکریسی پر عمل درامت نہ کرنا پی پی نون لیگ کی ناکامی ہے تمام جماعتوں کو مل کر جمہوریت کے لیے کام کرنا ہوگا نواز شریف کو بیرون ملک بھیجنے کا فیصلہ عدالت کرے گی حکومت علاج بھی کوئی رکاوٹ نہیں ڈال رہی ڈاکٹر کے فیصلے پر منوان عمل کیا جا رہا ہے رہنما پی ٹی آئی جہانگیر ترین کا زو پارک میں تقریب سے خطاب نواز شریف کی سرجری میں بہت پیچید گیاں تھیں جنہوں نے سرجری کی انہی ڈاکٹر سے علاج ہونا چاہیے نواز شریف تزہی کا میز رویہ سے دل برداشتہ ہیں ایم این اے شاشتہ پرویز ملک کی پروگرام جاگو لاہور میں گفتگو جیل میں نواز شریف کے علاج کے لیے ڈاکٹرز کا ڈیوٹی روسٹر جاری پی آئی سی کے اکیس ڈاکٹرز تین شفٹوں میں ڈیوٹی کریں گے تین ای سی جی ٹیکنیشنز بھی ڈاکٹرز کے ہمراہ ہوں گے جنہ ہسپتال ایمرجنسی آپریشن تھیٹر میں طبیعی آلات کی شدید کمی مریضوں کو ایک دوسرے کے طبیعی آلات استعمال کرائے جانے کا انکشاف تین آپریشن تھیٹر ٹیکنیشنز کا آلات کی کمی سے متعلق ڈائریکٹر ایمرجنسی کو خط تمام آلات سو فیصد دستیاب خط میں کوئی صداقت نہیں ایم ایس ڈاکٹر آسیم حمید تبدیلی سرکار کا نئے پاکستان کا نعرہ ناکام ہو چکا وزیراعظم نے سات ماہ میں وزرائیالہ کا ایک اجلاس بھی نہیں بولایا نون لیگ نے شعبہ صحت کی بہتری کے بن سو بے شروع کیے پی کے ایل آئے کا قانون جلد بازی میں اسمبلی میں لائے جا رہا ہے ایک ٹرانس پلانٹ سینٹر پورے ملک کا بوجھ نہیں سنبھل سکتا خاجہ سلمان رفیق کی پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو حکومت پنجاب کا صوبے میں پانچ نئے ہسپتال بنانے کا فیصلہ وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار نے منظوری دے دی نئے ہسپتال میاوالی، اٹک، لیا، مظفرگر، راجنپور میں بنائے جائیں گے تمام ہسپتال دو سو بیٹس پر مشتمل ہوں گے وزیراعظم پنجاب سے وزیر اطلاع سید سمسان بخاری کی ملاقات سردار عثمان بزدار بولے عوامی فلاح و بہبود کے لیے جامع پروگرام کی معاصر تشہیر ضروری ہے آج کل کے دور میں معاصر ابلاغ کی اہمیت اپنی جگہ مسلمہ ہے جماعت الدعوہ کے تحویل میں لیے گئے مراکز کیسے چلیں گے مالی مشکلات کا شکار پنجاب حکومت پر مزید بوجھ ایک سو ساٹھ دینی مدارس کے اخراجات کی ریپورٹ سامنے آگئی مدارس کا نظام جاری رکھنے کے لیے اکیاسی کروڑ ستتر لاکھ سے زائد رقم درکار محکمہ اوقاف مالی اور انتظامی امور چلانے سے مکمل قاصر محکمہ اوقاف میں کروڑوں روپے کی بے ذابطگیوں کا انکشاف پندرہ کروڑ سنتالیس لاکھ نواسی ہزار کی رقم کا ریکارڈ ہی غائب لاہور سرکل میں تین کروڑ اٹھائیس لاکھ کی بے ذابطگیاں سامنے آگئیں محکمہ کے فرانز ایک آرڈٹ کی کاپی لاہور نیوز نے حاصل کر لی فوڈ آثورٹی پر ڈبا کمپنیوں کو کامیاب بنانے کا الزام گوالے فوڈ آثورٹی کے خلاف سڑکوں پر آگئے فوڈ آثورٹی ہیڈ آفیس کے باہر مظاہرہ فوڈ آثورٹی ڈبا کمپنیوں کو کامیاب بنا رہی ہے مظاہرین کا الزام وزیراعالہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ پنجاب فوڈ آثورٹی حکام نے گوالوں کو مذاکرات کے لیے کل بولا لیا انویسٹیگیسن پولس کو کھٹارا گاڑیوں کے بعد نئے مسائل کا سامنا تفتیشی افسروں کی کمی اہم مقدمات التوا کا شکار آٹھ سو سینٹیس افسروں کے پاس چوہتر ہزار مقدمات موجود ناقص تفتیش سے خطرناک ملزم رہا ہونے لگے افسران کی کمی پوری کرنے کے لیے لائن سے نفری طلب کی ہے ترجمان پنجاب پولس بچوں کی لڑائی میں بڑے کود پڑے ہربنس پورا فتحگر کا علاقہ میدان جنگ بن گیا ایک خاندان کے افراد بچوں کی لڑائی کے باعث آپس میں لڑ پڑے ڈنڈوں سوٹوں اور اینٹوں کا آزادانہ استعمال لڑائی کی ویڈیو لاہور نیوز کو موصول مہنگائی کے شہریوں پر مسلسل وار سبزیاں چکن سب پہنچ سے باہر تین سو روپے فی کلو بٹنے والی سبز مرچ نایاب ادرک دو سو لیسن ایک سو اسی روپے فی کلو میں فروغ لال ٹی مارٹر لال نوٹ سے بھی مہنگا ایک سو بیس روپے فی کلو فروغ برائیلر مرگی کی پھر اونچی اڑان برائیلر گوشت کی قیمت میں آٹھ روپے فی کلو کا اضافہ قیمت دو سو اٹالیس روپے ہو گئی شہری پریشان کمائی زیادہ مگر ٹیکس میں گڑبر پلاس پیک نامی فیکٹری پر ایف بی آر کا چھاپا تمام ریکارڈ کبزے میں لے لیا فیکٹری انتظامیاں بجلی بل پچاس لاکھ ادا کرتی مگر ٹیکس دو لاکھ روپے دیتی ریکارڈ کی شانبین کے بار ٹیکس کا تخمینہ لگایا جائے گا ایف بی آر حکام انجینئرز کی کمی یا من پسند کمپنی کو نوازنے کا منصوبہ گریٹر اقبال پارک میں لگے ڈانسنگ فاؤنٹین آؤٹس سورس کرنے کا فیصلہ فاؤنٹین میں آنے والی خرابی اور پرائیویٹ انجینئرز ٹھیک کریں گے پی ایچ اے نے کوالیفائیڈ فرمو سے ٹینڈرز طلب کر لیے آشٹیانہ ہاؤزنگ سکینڈل شہباز شریف کے گرد گھیرہ تنگ کرنے کی تیاریاں نیب کا شہباز شریف کی زمانت کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کا فیصلہ قومی اتصاب بیورو لاہور نے کیس نیب ہیڈ کوارٹرز کو بھیجوا دیا اپیل رما ہفتے سپریم کورٹ میں دائر کیے جانے کا انکان سرکاری افسران کی ملی بھگت سے زمینوں پر قبضے کا الزام کھوکھر برادران کے خلاف از خود نوٹس کیس سامات کے لیے مقرر چودہ مارچ کو سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں سامات ہوگی مہکمائی انٹی کرپشن کھوکھر برادران کو قصور وار قرار دے چکا سابق ڈی جی ایل ڈی اے کے خلاف ناجائز اساس آجاد کا کے سہتصاب عدالت میں سامات آہا چیما نے فیملی ممبران کے نام بے نامی جائدادیں بنائیں ملزم پر فرد جرم آئے دو چکی ریفرنس کی کوپنیاں بھی دے دی گئیں نیب تفتیشی افسر کے دلائل عدالت نے آہا چیما کے جوڈیشل ریمان میں دس روز کی توصیح کر دی حکومتی خزانے پر بوجھ کم کرنے کے لیے گوانر ہاؤس کو کمرشل بنیادوں پر استعمال کرنے کی تجویز ٹکر ٹور گائیڈڈ کی فیز ملٹی نیشنل کمپنیز کے ایمنٹ کروانے کی تجویز بزنس پلان منظوری کے لیے بیفاق کی حکومت کو ارسال پی آر اے کے زیر احتمام تمام ریبینیو آتھارٹیز کا اجلاس پنجاب، سیند، بلوچستان اور کے پی کے چیئرمنز کی شرکت مہتمانہ امور کو مزید بہتر بنانے کی تجاویز زیر غور تمام افسران کار ٹیکس اصلاحات کے فروغ پر اتفاق لاہور زو سفاری پارک میں وزیراعظم کی کلین این گرین مہم کی تقریب سبتین خان کہتے ہیں سابق حکومت نے کنکریٹ کا جنگل بنایا پی ٹی آئے ملک کو سرسبز و شاداب بنائے گی وزیر جنگلات اور جہنگیر ترین نے پودا لگایا پاکستان میں بینل اقوامی ہاکی کی بحالی کو ایک اور جھٹکا پولینڈ ہاکی ٹیم کا دورہ پاکستان ملتوی سیکرٹری پی ایچ ایف شہباز احمس سینئر کہتے ہیں پولینڈ کی ٹیم کا دورہ پاکستان ری شیڈیول ہو گیا ہے ٹیم اب اپرل کی بجائے چانمہ بعد آئے گی اور کاروباری ہفتے کا پہلا دن سرافہ مارکیٹ میں تیزی سونے کی قیمت میں چار سو روپے فی تولہ اضافہ چوبیس کے رات سونے کی قیمت ارسٹھ ہزار چھے سو روپے ہو گئی